اسلام علیکم ناظرین کمیشن کے کنڈکٹ پر تحریک انصاف کے خدشات درست ثابت ہوئے سپریم کورٹ نے مقصود نشستوں کا فیصلہ سنا دیا ہے تیرہ رکنی فل بینچ نے آٹھ پانچ کے تناسب سے یہ فیصلہ سنایا ہے اور سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن اور جبکہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کلدم قرار دے دیا ہے اور جبکہ فل کورٹ نے متفقہ طور پر الیکشن کمیشن کی جانب سے ایم این ایس کو ازاد قرار دینے کے فیصلے کو غلط قرار دیا ہے اور جبکہ تیرہ میں سے گیارہ ججز نے پی ٹی آئی کو مقصود نشستے دینے کا فیصلہ سنایا ہے اور اگر بات کی جائے جسٹس یہی آفریدی جسٹس امین الدین جسٹس نائم افغان نے ایک تلافی نوٹ تحریر کیا اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی وبستگی ظاہر کرنے والے انتالیس ارکان کو جو ہے انہوں نے مقصود نشستوں کا حق دار جو ہے انہوں نے تہرایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فیصلے پر عدد عمل دیتے ہوئے چیرمن تحریر کے انصاف بریسٹر گوھر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج کے فیصلے سے عدلیہ پر عوام کا احتمال جو ہے وہ مصبوط ہوگا مزید کیا انہوں نے گفتگو کی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں پھر ناظرین حکومت اور حکومتی اتحاد کی جانب سے بھی سپریم کورٹ کے فیصلے پر عدد عمل سامنے آیا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں تو ناظرین سیپ اپنے پینالیس کے ہم رائے چانے کے ساتھ ساتھ آپ سے پرگرام کا آغاز کروں گی سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس کے قانونی اور سیاسی اثرات کیا ہوں گے اس فیصلے کے جی بہت شکریہ سب سے پہلے تو ہم کم از کم اس اختلافی نوٹ کے پلاتفارم سے تو اس بات کے اوپر ہمیں قائم رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلوں کو اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح آئین پاکستان دیکھتا ہے کہ وہ واقعی آئین اور قانون کی منشاہ کی رپریزنٹیشن ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے اتنے عرصے کے اندر اتنی بحث ہوئی نہ صرف بکلا صاحبان کی طرف سے بلکہ بینچ کے اندر بھی اس طرح کے سوال جواب کیے بینچ کے موزز میمبران نے جس کے اندر بہت سی بنیادی باتیں سامنے آئیں ایک طرف حکومت اور اب الیکشن کمیشن پہ تو ہم بات کریں گے ایک سیکنڈ کے لیے کیونکہ الیکشن کمیشن کی ساکھ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کی تو ایک عبیچری لکھنے کا ایک جو اس وقت کی عبیچری لکھنے کا ان کا وقت آیا چاہتا ہے لیکن دو طرف کے مختلف آرگومنٹس ہمیں پچھلے اتنے عرصے کے اندر سننے کو ملے ایک طرف وہ تمام لوگ جو حکومت اور الیکشن کمیشن کو سپورٹ کر رہے تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ قانون کی کچھ ٹیکنیکل پیچیدگیوں کے اندر رہتے ہوئے سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ تمام سیٹیں ایسی پولٹیکل پارٹیز کو دے دی جائیں جو کہ ان کے جیتی ہوئی سیٹوں سے پرپورشنل نہیں آئے یعنی کہ کسی نے دو سیٹیں جیتی تو انہیں چار یا پانچ دے دی جائیں اس ڈیسیزن کے حق میں جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا جو جس کے اوپر حکومت نے بحث کی اس کے حق میں کوئی بڑا آئینی پرنسپل نظر نہیں آیا ہمیں بحث کے اندر کوئی بڑی قانونی بحث نظر نہیں آئی ایٹرنی جنرل صاحب کی اور دیگر لوگوں کی آپ نے باتیں سنی لیں وہ ٹیکنیکل پروسیجرل پوائنٹ کے اوپر چھوٹی موٹی بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے دوسری طرف سپریم کورٹ کی طرف سے خاص طورت اجسس منصور علی شاہ صاحب اور دیگر کی طرف سے پوچھا گیا بار بار کہ ہمارے سامنے جو افیکٹف سوال ہے سپریم کورٹ کے سامنے اس کیس کے اندر وہ یہ ہے کہ کیا عوام کی نے جن لوگوں کو ووٹ دیا کیا ان کے مطابق جو نمائندگی ہے وہ ریزرف سیٹس کے اندر پروپورشنل ریپریزنٹیشن نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی یہ بنیادی ڈیموکراتک جمہوری آئینی سوال تھا جو سپریم کورٹ کے سامنے تھا ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے کبھی کاغذ آدھے نہیں سپمیٹ کروائے کبھی ڈیٹا ڈاکٹر کر لیا کبھی حکومت کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی جب بہت زیادہ ہاتھ سے بات نکل گئی تو سکندر سلطان راجہ صاحب نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو اپنی ڈھال بنانے کی کوشش کی اور اس کے بیسس کے اوپر پروپورشنل ریپریزنٹیشن کو چینج کیا یعنی کہ متناسب نمائندگی کو چینج کیا عدالت زمانے جس کے پاس نہ صرف کہ قانون کے اندر کچھ اختیارات ہیں بلکہ سپریم کورٹ کے اندر کمپلیٹ جاسٹس آرٹیکل 187 کے نیچے کمپلیٹ جاسٹس مکمل انصاف کرنے کا اختیار ہے عدالت عزمانے اس طرح کی تمام قانون کی پگڈنڈیوں کو جس کے اوپر الیکشن کمیشن چلنا چاہ رہا تھا اس کو سائٹ پر رکھ کے جو آئین اور جمہور کی سپیرٹ ہے کہ جس پارٹی نے جس گروہ نے جن لوگوں نے جتنی الیکشن کے اندر سیٹیں جیتیں ان کو اس سے متناسب نمائندگی کے ساتھ پروپورشنل ریپریزنٹیشن میں اتنی ریزرفٹ سیٹ ملنی چاہیے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا حکومت آنے والے دنوں میں ابھی سے شروع کر کے اور مجھے یقین ہے کہ سکندر سلطان راجہ صاحب تو اپنی ہر قسم کی سکندر دلائل دینے کی کوشش کریں گے جو کہ قانون کی ایسی انٹرپرٹیشن کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی جائے گی جس سے شاید کسی پرٹیکلر شک کی تو کتبوں پڑھ رہے ہوں لیکن جو ہماری اوورال جمہوری ریاست کا سٹرکچر ہے جو ہماری جمہوریت کا سٹرکچر ہے کہ جنرل الیکشن میں کچھ لوگ سیٹیں جیتے ہیں پلٹیکل پارٹی سیٹیں جیتی ہیں اور جو جتنی سیٹیں جیتے اس کی متناسبیت کے ساتھ اس کو ریزرف سیٹ دے دی جاتی ہے اس کو سپریم کورٹ نے اب ہولڈ کیا ہے جو کہ میرے خیال میں اگر ہم دس پندرہ بیس فیصلے سپریم کورٹ کی تعلیح کے دیکھیں جس کا بہت بڑا امکارٹ ہوگا یہ ان فیصلوں میں سے ایک ہوگا بلکستان صاحب ہمیں ماہرے کانون اشترو صاحب صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور خاص طور پر جو سپریم کورٹ نے آج فیصلہ دیا ہے کیسے دیکھتے آپ اس فیصلے کو اور یہ آنے والے دلوں میں یہ معاملہ کیا رخ اختیار کرتا ہو آپ کو دکھائی دے رہا ہے بسط احترام میرے سے پہرے دو ساتھ بات کر رہے تھے مجھے نہ دیکھ سکا انہیں مجھے بہت ہلکی آواز ان کے آ رہی تھی لیکن ان سے میں اگری کروں گا کہ سپریم کورٹ نے کانون کی پکڈنڈیوں اور کانون کے مطابق نہیں بلکہ جمہوریت کے مطابق فیصلہ کیا ہے طالبین کانون کے طور پر میں شاید یہ سمجھتا ہوں کہ سٹریٹ کورٹ کے جڈجز ہائی کورٹ کے جڈجز اوٹھ لیتے ہیں کہ وہ فیصلہ کریں گے کانون اور آئین کے مطابق نہ کہ کوئی سپریٹ یا پرنسپلز کے مطابق جو کانون نہیں بلکہ ڈیمارکرسی سے مطابقت رکھتے ہوں سو پھر ڈیمارکرسی کا مطابق کیا ہوا ڈیمارکرسی کا مطابق ہوا آسان انفاظ میں کہ جس کی مجارٹی ہے وہ جو ہے وہ فیصلے کرے گا اور واقعوں کے اوپر مسلط ہو جائے گی اب یہ پولیٹکل پویسچنز ہیں جن کو ان الیکٹڈ لوگ جو ہیں اس کے متعلق انہوں نے یہ فیصلے کیا میرے نزدیک آئین پر کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جب آپ کسی پولیٹکل پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں اور آپ ذاتی طور پر اس کو چیلنج نہ کریں اس بات کو میں ان اراکین کی بات کر رہا ہوں میں تھرٹی نائن لوگوں نے بلکہ وہ ایٹی لوگوں نے جو ایفیڈیوٹس جمع کرا دیئے اپنی الیکشن کے ہونے کے تین دن کے اندر اندر کہ وہ سنی اتحاد کو جائن کر رہے ہیں ڈیسا صاحب کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے فیصلے پر سینٹ اور صدر کے انتخابات پر کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں آنے والے دنوں کے اندر بہت سی باتیں نمبرز کے لحاظ سے اسے کلیر ہو جائیں گی کہ کتنے لوگ ہیں جن کو آج سپریم کورٹ نے کہا کہ انڈیپینڈنٹ ہیں اور وہ اگلے پندرہ دن کے اندر اپنی رائے کا اظہار کریں گے ایفیڈیوٹ کے تھروں نوٹرائز ایفیڈیوٹ کے تھروں کہ وہ کس پولٹیکل پارٹی میں جاتے ہیں جب یہ نمبرز کمپلیٹ ہو جائیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ واقعی پی ٹی آئے کا جس کو آج سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے تھروں ریوائیو کر دیا پارلیمان کے اندر کہ اس کے پاس اگزیکلی کتنے نمبر ہیں اور جتنے نمبر ان کے بنیں گے جو تقریباً سو سے تھوڑا سو کے قریب نمبر ہونے چاہیے کچھ زیادہ ہونے چاہیے اس کے متناسب نمائندگی کے مطابق ان کو ریزرف سیٹ ملیں گی پروینچل اسیمبلیز کے اندر بھی نیشنل اسیمبلی کے اندر بھی پنجاب اسیمبلی کے اندر بھی سندھ کے اندر بھی یہ کیلکولیشن اس بات پر منصر ہے کہ یہ آنے والے دنوں کے اندر کچھ ایفیڈیوٹس کیسے جمع کروائے جاتے ہیں لیکن اس بات کو بڑے واضح طور پر ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ آئین کی جو بھی تشریح آپ کو یا مجھے پسند ہو آئین کی جو بھی تشریح اشتر اصاف علی صاحب نے بلکل درست بتایا کہ ہم آئین کی تشریح سے ڈسگری کر سکتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ نے جو آئین کی تشریح کی ہے یہ درست نہیں ہے یہ آئین کی ٹیکسٹ کے خلاف کوئی کہہ سکتا ہے کسی قانون کے خلاف کوئی کہہ سکتا ہے لیکن یہ ہم سب کی اپنی رائے ہیں آرہاں ہیں جتنی بھی ہوں جب سپریم کورٹ ایک فیصلہ کر دے مجورٹی سے کم از کم آٹھ ممبر ایک فیصلہ کر دیں وہ آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے تفصیلی تمام لوگوں کی بحث سننے کے بعد فیصلہ کر دیں تو وہی آئین ہے جو تشریح کی گئی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے وہی آئین کا مطلب ہے وہی قانون کا مطلب ہے یہ ہمارے کانسٹیوشنل پرنسپلز ہیں اس سے ڈیوی ایٹ میرا خیال ہے کہ اس وجہ سے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کسی سیاسی پارٹی کے حق میں یا خلاف فیصلہ آیا ہے اب مناسب نمائندگی کا کیا مطلب ہے الیکشن کمیشن نے کتنی غلطیاں کی کتنی زیادہ مصر پریزنٹیشن کی یہ آپ اور میں آئین پڑھ کے نہیں بتا سکتے یہ آپ کی اور میری انٹرپیٹیشن آئین کے مطابق نہیں ہے یہ ان آٹھ میمبر کی انٹرپیٹیشن کے مطابق ہے جن کو آئین پاکستان نے اختیار دیا کہ آپ بتائیے حتمی طور پر ہمارا آئین کیا کہتا ہے چھیک ہے حتمی طور پر آئین کیا کہتا ہے اشتر اصطاف صاحب جس طرح سے صاحب بھی بات کر رہے ہیں لیکن حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ آئین کی نئی تشریح اور مبہم قرار دے رہی ہے اس فیصلے کو جی آئین کی تشریح بلکل فرض ہے کورٹس کا لیکن آئین کو ری وزٹ کرنا آئین کی اندر وہ چیزیں لے کے آنا جو کہ موجود نہیں ہیں اس کو ری رائٹ کرنے کے مطابق مسئلہ یہ تو حقیقت ہے کہ ان حضرات نے اپنے افیڈیوٹ اپنی واپستگی ظاہر کرنے کے لیے جمع کرائے ہیں آئین میں اور قانون میں کہیں موجود نہیں ہے کہ یہ افیڈیوٹس کو واپس لیا جا سکتا ہے اور ان کی جگہ دوسری افیڈیوٹ دیے جا سکتے ہیں اور اگر ایسا ہو تو آپ کے سامنے ہو دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک ٹائم پیریڈ دیا گیا تھا آئین میں دیا گیا ہے کیا اس ٹائم پیریڈ کو ایکسٹینڈ کرنا سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے اور اگر وہ کیا گیا ہے تو وہ آئین کو ری رائٹ کرنے کے مطرحات ہے تیسرا کہ مسلمہ آصول ہے کہ جب معاملہ چل رہا ہو فرم ون کوٹ ٹو دی ادھر اینڈ از اپیل تو پھر آپ پلیڈنگز کو دیکھیں گے آپ دیکھیں گے کہ عدالت کے سامنے کون ہے تو عدالت کے سامنے تو سنی اتحاد تھا نہیں اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہیں اور یہ فیکٹ ہے اور سنی اتحاد ان سیٹوں کو کلیم کر رہا تھا پی ٹی آئی نے کبھی بھی ان سیٹوں کو کلیم نہیں کیا کیا انہوں نے پٹیشن فائل کی تھی نہیں کیا پی ٹی آئی ایس پارٹی اس میں پارٹی کے طور پہ آئی اس میں انہوں نے مشمولیت حاصل کی نہیں ان تھرٹی نائن یا ان ایٹی آراکین اسیمبلی نے کیا خود سے کوئی پٹیشن فائل کی نہیں کیا وہ ایس ایک کلاس ایکشن لے کے آئے کہ ہمیں ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی نہیں تو پھر آپ نے کیا کیا آپ نے یہ کیا کہ سن رہے تھے کیس آپ سنی اتحاد تھا اور فیصلہ آپ نے کر دیا پی ٹی آئی کے حق میں سنی اتحاد اشتر صاحب اگر اتنے اس فیصلے میں میں اس میں ایک گزارش کرتا چھنوں میں ایک گزارش کرتا چھنوں آپ کی اجازت سے میں ایک سوال کرنوں ساتھ صاحب میں یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ اشتر صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اس میں اتنے خلا موجود ہیں اس فیصلے میں اور حکومت بھی اس کو پوائنٹ اوٹ کر رہی ہے آپ نے بھی اس کو پوائنٹ اوٹ کیا نظر ثانی میں جانے کا اندیہ بھی حکومت دے رہی ہے تو نظر ثانی میں جانے کے بعد لیکن جو بینچ کی موجودہ سیچویشن ہے جو حالات ہم نے ابھی دیکھے یہ نظر ثانی میں اگر جاتے ہیں تو کوئی مارجن آپ کو نظر آتا ہے کہ اس میں جو نظر ثانی میں جائے گا اس میں اس کو کوئی ریلیف مل سکے یہ ریورس ہو سکے آپ کو کوئی اس میں کتنے فیصد اس میں امکانات نظر آتے ہیں سر دیکھئے ایک چھوٹی سی بات کروں کہ ان لوگوں کو جنہوں نے یہ سیٹیں حاصل کر لی صحیح فیصلہ تھا غلط فیصلہ تھا وہ اپنی جگہ پر بات ہے اس پر بحض میں نہیں جائیں گے لیکن کچھ لوگوں کو الیکشن کمیشن نے ان فیرستوں کے مطابق جو کے بعد میں انہوں نے حاصل کی پولیٹیکل پارٹیز کی نومنیشن کے اوپر ان کو ڈیکلئر کر دیا کہ یہ الیکٹڈ نوڈ ہے کیا ان کو نوڈ کی ہوا نہیں کیا ان کو سنا گیا نہیں کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے پہلے آپ نے ان کو موقع دیا کہ وہ اپنا ڈیفنس پیش کر سکیں وہ بتا سکیں کہ وہ کیا ہے اور کیا یہی سپریم کورٹ نہیں ہے جس نے بارہا کہا ہے کہ اگر قانون میں نہیں بھی لکھاوا شو کاؤز کا یا نوٹس کا تو پھر بھی منمم سٹینڈرڈز کے مطابق اس کو نوٹس دینا ضروری یہ ایک بالکل مختصر چھوٹا سا پوائنٹ ہے کہ باقی لوگ بھلے اس کے اندر نظر سانی کی درخواست دینا دیں ان کی نظر سانی کی درخواست دینا اور اس کی کامیابی جو ہے وہ تو آیاں ہے کیونکہ یہ ایک ایسا بڑا سکم ہے کہ جس کے کوئی ڈیفنس نہیں ہے کوئی جس کے اوپر کوئی اور رائے نہیں ہو سکتا دوسری کہ یہ میں یہ نہیں کہ یہ سیٹے دوسری پولٹی کل پارٹیز کو ملنی چاہیں میں اس سے ڈسگری کرتا ہوں کہ یہ پولٹی کل پارٹیز کو نہیں ملنی چاہیں لیکن اجشوہ ساب اگر یہ جو سیٹے تھی اگر یہ سنی اتحاد کاؤنسل کو مل جاتی جس طرح آپ آئین کی بات کر رہے ہیں کیا یہ آئینی طور پر درست ہوتا جی آئینی طور پر اگر سنی اتحاد کانسل کو نہیں ملنی تو پھر کسی اور کو بھی نہیں ملنی کیوں کیونکہ انہوں نے بھی جو وقت مقررہ ہے اس کے اوپر ان کو کلیم نہیں کیا تھا تو وہ بھی ایک اخترام بن جاتی کہ دوسروں کو مل جاتی تو نہ یہ سنی اتحاد کو ملنی چاہیے تھی نہ یہ پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے تھی اس معاملے کو چھوڑ دینا چاہیے تھا پارلمنٹ کے اوپر کہ پارلمنٹ نے اس کے اوپر اپنا موقف دینا ہے اور اس کے اوپر قانون منا ہے اگر آئین کو چینج کرنا ہے تو آئین کو چینج کریں لیکن یہ جو آئین کے اندر ایک آپ نے اختراہ کی آپ نے بہت سات احترام آپ نے بہت ساری جو چیزیں کی ٹائم لائنز کو چینج کیا ان کو اختیار دی دیا کہ وہ اپنے ایفیڈیوٹس چینج کیا سپوزنگ یہ جن کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ پندرہ دن میں جا کے کریں سپوزنگ وہ جا کے کسی اور کو مل جاتے اور وہ تحریک انصاف کے پاس نہیں جاتے پھر کیا ہوگا کیا یہ سوالوں کا جواب ہمارے پاس موجود ہے نہیں تو ججمنٹ تو ایسی ہونی چاہیے آپ کو اس فیصلے کے امپلیمنٹیشن میں مسائل نظر آ رہے ہیں کہ اس پہ منوان عمل نہیں ہو سکے گا جی مجھے نظر آ رہے ہیں اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک بجائے اس کے کہ سلجھاؤ آئے باتوں میں مجھے الجھاؤ نظر آ رہے ہیں اشتر حساب صاحب یہ بھی فرمائیے گا جیسے اب یہ آپ فرمارے تھے کہ آئین کے آرٹیکل فیفٹی ون کے تحت جو افیلییشن کفام جمع کروانا ہوتا ہے وہ تین روز میں ہوتا ہے اب تو لگ بک چار ماہ گزر گئے اور آج سپریم کورٹ کے فیصلے میں آیا کہ پندرہ روز کے اندر آپ چلے جائیں اور جو پندرہ روز والا ہے یہ تو پروسیجر آرڈر ہے تو کیا سپریم کورٹس الیکشن کمیشن اور پاکستان کے یہ اختیار بھی استعمال کر سکتا ہے کہ ایسا نہیں لگتا کہ آئین میں کچھ اڈیشنل کر دیا گیا جو کہ آئین میں نظر نہیں آتا اور دوسرا یہ بھی رہنمائی فرمائیے کہ اگر جساں آپ نے فرمایا کہ یہ وہ تمام افراد اگر وہاں پر نہیں جاتے تو پھر الیکشن کمیشن اور پاکستان اور جن کو سائیڈ لائن کیا گیا جو ان جن کو اب یہ آرڈر کے بعد ختم کر دیا جائے گا کیا وہ اگر عدالت میں چلے جاتے ہیں کہ آپ نے ہمیں سنے بغیر یہ فیصلہ کر دیا خاص طور پر وہ لوگ جن کو ہٹایا گیا ہے مخصوص نشیستوں پہ تو پھر کیا تاثر بنے گا اور اس فیصلے سے سیاسی استقام ممکن ہوگا یہ کیا سیاسی استقام تو کجھے نظر نہیں آرہا مجھے ہیجان زیادہ نمبر ٹو ان کا حق جو ہے پیچھنوائی کا حق ان کو نہیں دیا گیا تو بلکل ان کی ریو جو ہے میں پہلے عرض کر چکا ہوں مجھے اس کی ایک سیپٹنس کی بھی چیز نظر آرہا اور یہ کوئی نحننی بات نہیں ہے بعض اوقات بہت ساری چیزیں سپریم پورٹ سے پہلو تحیہ ہو جاتی ہے بعد میں وہ اسی لیے تو ریو رکھا ہوا ہے اور جب ریو آپ کریں گے تھنڈے دل کے ساتھ اور آپ کی کنسیڈریشن ہوگی لو کی اور آئین کی تشریح کی تو اور ڈیموکرسی بلکل بہت اچھی بات ہے کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ ہمارے ملک کا اساس جو ہے وہ ڈیموکرسی پہ اور پارلمنٹری ڈیموکرسی پہ لیکن آپ کو جہاں پہ یہ ساری کام کرنے ہیں ان کو پھر آپ سہل طریقے سے کریں نا آپ نوٹس دیں آپ اس چیز کو دیکھیں اور یاد رکھئے یہ ایک سو چراسی تین کی کاروائی نہیں تھی یہ سرو موٹر نہیں تھا یہ تھی اپیل بائے سنی تحاد اگینس تھی جوجمنٹ آف تھی پشاور ہائی کورٹ جہاں پہ پی ٹی آئی پارٹی نہیں تھی یہاں پہ بھی پی ٹی آئی مجھے بتا دیجئے کوئی شاید با غلط ہوں لیکن پی ٹی آئی نے کبھی اس کا پارٹی بننے کی درخواست نہیں دی باقی پولیٹیکل پارٹیز تھیں پی ٹی آئی was not there اس کے جو گزارش کر سکتے ہیں جی جی ساز صاحب میں اشتر صاحب سے بسد احترام گزارش دو تین باتوں کی کہ جو یہ بات درست ہے اشتر صاحب کی کہ یوجلی سپریم کورٹ ہر ایک انڈیویجول کو سنتی ہے لیکن اس کے اندر تو تمام ایک ایک انڈیویجول کو انڈیویجولی سننے کی بات تھی اتنی دیر کے لیے مقدمہ چلتا رہا کوئی شخص بھی اس مقدمے کے اندر پارٹی بن سکتا تھا تمام پولیٹیکل پارٹیز جن سے ان لوگوں کی وابستگی ہے جو سپیشل سیٹس کے اوپر نومنیٹ ہوئے تھے خوف مسلم لیگ نون ہو پیپلز پارٹی ہو دیگر لوگ ہو ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کے کاؤنسلز عدالت کے اندر موجود تھے انہوں نے بحث بھی کی انہوں نے تحریری طور کے اوپر بھی اپنی سبمیشنز پاکستان مسلم لیگ نون انکلوڈڈ سب نے سبمیٹ کی اپنے بحاف پہ بھی اپنے کیانڈیڈیٹس جو ہیں ان کے بحاف پہ بھی وہ بول رہے تھے سلمان اکرم راجہ صاحب جس پٹیشن کے اندر کاؤنسل تھے اس کے اندر پی ٹی آئے کی طرف سے کچھ لوگ جو کہ نومنیٹڈ تھے وہ ان کا موقف سنا گیا گزارش یہ ہے کہ اشتر صاحب بلکل درست پرمارے ہیں اس حد تک کہ یہ وان ایٹی فور کی پٹیشن نہیں تھی لیکن یہ سپریم کورٹ اور پاکستان ہے اشتر صاحب مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں ہم سب سے بہت بہتر جانتے ہیں کہ ایک نہیں دو نہیں بہت سی ایسی ججمنٹس ہیں جس میں قانون کا سٹیپولیٹڈ ٹائم پیریڈ جس کی طرف اشتر صاحب نے اشارہ کیا اس کو سپریم کورٹ نے اس کے اندر ایکسپشن کریئٹ کر کے تو کوئی اور پرسیجر لے ڈاؤن کیا اس کے اندر ایک ایک کیس جو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے متعلق ہے اس کے اندر جب کاغذات نامزدگی کے اندر سے اساسجات کا کولم نکال دیا گیا تھا سپریم کورٹ نے کہا کہ ایفیڈیوٹ کے تھو وہ سارے کاغذات جمع کروائی جائیں جس کا کہ کوئی ویسے پرسیجر قانون کے اندر موجود نہیں تھا اس طرح کی بی سیوں ایکزامپلز ہیں جہاں پہ پروسیجرل ایشیوز کے اندر سپریم کورٹ پاکستان نہیں پھسی بلکہ سبسٹنس آف دا میٹر جمہوریت کے پاس گئی اشتر صاحب نے کہا کہ ان کو اس بات سے سیاسی استحکام نظر نہیں آتا تو میں صرف بہت بہت ہی احترام سے گزارش کروں کہ سیاسی استحکام کا کسی بھی جمہوریت کے اندر صرف ایک دار و مدار ہے کہ عوام کی بات عوام کی رائے پبلک ویل کے قریب ترین جایا جائے جب پبلک ویل ریپریزنٹ ہوگی کسی بھی پارلمان کے اندر تو سیاسی استحکام ہوگا اگر آج کے فیصلے سے پبلک ویل زیادہ ریپریزنٹ ہوگی نسبتاً اس سے جو الیکشن کمیشن نے کیا ہوا تھا تو ضرور اس کی وجہ سے کچھ استحکام بھی آئے گا جی برکل سیاسی استحکام ہوگا ٹھیک ہے صاحب آپ کو کومنٹ آ چکے جی جی ایشنل صاحب صاحب کچھ کہنا چاہا رہے ہیں صرف ایک 30 سیکنڈز جی سر جب لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں تو آپ کو ووٹ اس لیے نہیں دیتے کہ آپ اسیمیلیوں کو ڈیزالف کر دیں پری مچورلی یہ جمہوریت کے ساتھ مزاک ہے کھلوار ہے اور ہم یہ پہلے دیکھ چکے ہیں دوسری بات کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پروسیجرل ہے یہ سبسٹینٹو ہے اور جہاں پہ سپریم کورپ نے ٹائن پو اکسٹینڈ کیا وہ تھا کہ آئین کے اندر لکھا ہے کہ اگر کوئی کام اس وقت مقررہ میں نہ ہو جس کے لیے وقت دیا گیا ہے تو وہ کل ادم نہیں ہوگا تو وہ جو ہے وہ بالکل مختلف حالات ہیں یہاں تو ایفیڈیوٹس دیے جا چکے ہیں یہاں پہ تو اوٹھ لیا جا چکا ہے یہاں پہ تو وابستگی بتائی جا چکی ہے اب اس جماعت کے ساتھ وابستگی جو پارلمنٹ میں نہیں تھی تو کیا امروانے تھا کہ تحریک انصاف کے یہ آراکین آ کے کہتے ہیں کہ ہم تحریک انصاف کو جائن کر رہے ہیں کیا کوئی چیز ہوتی یہ بھی ایک ایسا ایشو ہوگا جس پہ سپریم کورٹ کو ریویو میں دیکھنا پڑے گا ٹھیک ہے سپریم کورٹ کو ریویو میں دیکھنا پڑے گا اشتر اصاف صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا تو ناظرین یہاں پر شامل کریں گے ایک چھوٹی سی بریک سٹے ویڈ آس ویلکم بیک ناظرین اور عدل صاحب آپ کی طرف آوں گی اور اس فیصلے میں آپ نے کیا نئی چیزیں دیکھی ہیں اور آنے والے دنوں میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ سیاسی اثرات کیا ہوں گے اس فیصلے کے دیکھیں اس فیصلے سے ہٹ کے اس کیس میں ہی اوورال اس کی پروسیڈنگ میں ہی بہت سی چیزیں ہیران کن ہوئی اور اس کیس میں اور اس فیصلے تک کنکلوڈ ہونے تک جو کچھ ہوا یہ بڑا ہیران کن ہے ٹھیک ہے چیف جسٹس مائنورٹی میں چلے گئے اور دو ججز کی مائنورٹی میں چلے گئے اور انہوں نے ایسا میں تو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ اس حد تک معاملہ چلا گیا کہ انہوں نے اپنا نوٹ تک نہیں لکھا بلکہ اپنے ساتھی جج کے جو نوٹ ہے جو اختلافی نوٹ تھا مائنورٹی کا نوٹ تھا اس پہ دستت کی ہے دو دفعہ فل کوٹ اجلاس بلانا پڑا پھر دو دفعہ کاؤزلس جاری کرنی پڑی تو جب یہ پروسیڈنگ چل بھی رہی تھی تو اس وقت بھی جو ججز صاحبان کے سوالات اور ریمارکس تھے جو اختلاف رائے تھا اس صورت میں اتنا ویزبل پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا اس طرح کے اہم کیسز میں لیکن اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے آگے دیکھیں جس طرح اشتر صاحب بھی کہہ رہے تھے بلکل درست فرما رہے تھے میری بھی اطلاع یہی ہے فیصلے کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ابھی آگے بہت سی رکافتیں نظر آتی ہیں اور ایک تو حکومت ریویو میں جا رہی ہے کابینہ کی سطح پہ پہلے فیصلہ لیا جائے گا لیکن یہ کافی حد تک یہ اتفاق پائے جاتا ہے کہ ریویو میں جانا ہوگا اور ریویو میں ان ٹیکنیکل پوائنٹس کو اٹھایا جائے گا اب باقی تحریک انصاف جو ہے اس کے لیے اب یہ بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے کہ اس نے اپنے تمام عراقین جو کہ آزاد ہیں ان کو کس طرح سے شامل کروانا ہے کیونکہ حکومت کی سٹریٹیجی میں ایک سٹریٹیجی یہ بھی ہے کہ جو دو تاہی اکثریت اس کو اس طرح سے نہیں مل سکی وہ ان کے آزاد کچھ عراقین پہ نظر لگائے بیٹھے ہیں اس میں دس سے پندرہ لوگ جو ہیں چونکہ ان کا شارٹ فال آ رہا ہے پندرہ لوگوں کا شارٹ فال آ رہا ہے تو دو تاہی اکثریت بنانے کے لیے اگرچہ یہ حکومت چلانے کے لیے ریکوائیڈ نہیں ہے لیکن جو حکومت کے عزائم اور اس کے جو پلانز ہیں جو اس کو وہ لے کے چلنا چاہی تھی اس کے لیے وہ اس شارٹ فال کو وہ پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے آنے والے دو تین دنوں میں یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو عراقین ہیں کچھ ازاد عراقین اس بات کے امکانات ہیں کہ وہ ان میں سے کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ شاید نہ جائیں برحل یہ دیکھنا ہوگا کیونکہ یہ پی ٹی آئی کا بھی امتیان ہے کہ وہ کس طرح حکومت کے اس منصوبے کو ناکام بناتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کا بھی امتیان ہے بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے مہرین آپ کی اجازت سے میں عدیل سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں عدیل اس فیصلے کی پیچیدگیوں کے اوپر تو ہم بحث کرتے رہیں گے مجھے یقین ہے کہ یہ ایک اس طرح کا فیصلہ ہے جس میں نہ صرف کہ اس ہفتے بلکہ آنے والے مہینوں میں سالوں میں اکثر اس پر بات ہوتی رہے گی اس کے اوپر بھی اور وہ تیرہ جنوری والے فیصلے کے اوپر بھی یہ تو پیچیدگیاں قانون میں لوگ سلجھاتے رہیں گے ہم بھی اس میں تھوڑا شریک ہوں گے آپ سے سوال اگر میں پوچھ سکوں آپ کی بڑی گہری نظر ہے کہ ریاستی امور اب کس طرح آگے چلیں گے یا اسلام آباد میں کیا سوچا جا رہا ہے کیا کوئی چانس ہے اس بات کا کہ حکومت اور جو اس وقت کے پاور سینٹرز ہیں وہ اس فیصلے کو اس سپرٹ میں لیں کہ اچھی بات ہے انکلوسیو ڈیموکرسی ہو رہی ہے کوئی لوگوں کی آواز کی رپریزنٹیشن پارلیمان میں پھر سے زیادہ نظر آئے گی اس کے اندر سے کوئی بہتری ہو سکتی ہے اس کو تسلیم کر لینا چاہیے اب سپریم کورٹ کہہ چکی ہے اس ڈگر پہ آگے چلنا چاہیے عوام کو عوام کی مرضیہ رائے کے قریب پہنچنا چاہیے کوئی اس کی امید ہم رکھیں اس سارے میں سے مجھے تو کوئی امید نظر نہیں آ رہی اور اس میں بنیادی طور پہ جو دونوں جانب سے کردار ادا ہونا ہوگا اس میں آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف نے بھی کیسے چلنا ہے دیکھیں آج پاکستان تحریک انصاف اس نے ایک قانونی فائٹ کی نا اور وہ آٹھ فروری میں بھی اس کو اس کا نتیجہ نظر آیا سیاسی طور پہ جب وہ ایک پروسس کا حصہ بنے اور آج بھی ان کو اگر یہ کامیابی ملی اور بڑی کامیابی ان کی توقع سے زیادہ ملی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو سسٹم کے اندر رہ کے چلنا ہے تو ان کو اس کا بینفٹ ہو سکتا ہے اس میں آپ مضاہمت کی سیاست اور آپ جس انداز میں چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں اس میں ان کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا باقی جہاں تک معاملہ ہے حکومت نے اور انتظامیہ نے اس معاملے کو کیسے لے کے چلنا ہے میں نے حکومتی سائٹ کی جو خبر تھی آپ کے ساتھ شیئر کی کہ وہ تو معاملات وہاں پہ بھی کوئی ریزسٹنس بھی اس کی امپلیمنٹیشن میں نظر آتی ہے اور بلکہ ان لوگوں کی جو شمولیت کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں جو ہیں آنے والے دو چار دنوں میں وہ ہوتی دیکھیں گے رہی ہیں ادیل ایک چھوٹا سا سوال اور چلیں حکومت میں اور دیگر پاور سینٹرز میں اگر نہیں بھی ریلائزیشن یا ابھی اس میں کوئی اور بھی ان کے پلانز ہوں کم از کم یہ جو چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں اور ہماری جو قانون کی ریاست کی مشینری ہے لاو منسٹر صاحب اور اٹرنی جنرل صاحب جنہوں نے اس چیز کو اس ڈگر تک پہنچایا آج حکومت کے لیے اس میں بڑی امبارسمنٹ ہوئی کیا ان میں کوئی تھوڑی کیا کہنا چاہیے کچھ انٹیگریٹی کا وہ اظہار کریں گے الیکشن کمشن تو وضعت نے دیتا پھر الیکشن کمشن تو الیکشن کمشن خود سامنے نہیں آرہا الیکشن کمشن خود سامنے نہیں آرہا الیکشن کمشن ٹی وی چینلز پہ ذرائع کے ذریعے بتا رہا ہے کہ یہ کیسے ہوگا یہ تو ازاد امیدواروں والے مسئلے میں ایسے ٹیکنیکل پرابلم ہیں ہمارا کہنے کا مطلب تو یہ نہیں تھا الیکشن کمشن تو ابھی بھی سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے الیکشن کمشن کو تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو جس طرح سے چھیک ہے الیکشن کمشن ابھی بھی سیکھنے کو تیار نہیں ہے مذہرہ تو مذہرہ مجھے بریک کی جانے پڑھنا ہے تو ناظرین واپس آئیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین اور حسن صاحب آپ کی طرف آؤں گی کیا دیکھ رہے ہیں آپ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد اب سیاسی بہران میں کمی ہوگی یا نہیں دیکھیں اس فیصلے سے اگر دیکھا جائے پڑھنے میں تو کئی جو ہے وہ سوالات جہاں پر کھڑے ہوتے ہیں اور پھر سینٹ اور صدر پاکستان پرائم میریسٹر اور پھر سپیکر اس میں دیگر معاملات پہ جو انتخاب ہوا جو پروسس ہوا اس پر بھی اس کا کیا پروسس ہوگا وہ ایک الگ بحث ہے لیکن اس فیصلے سے دو چیزیں ثابت ہو گئیں کہ تیرہ جنوری کے فیصلے کو درست کرنے کے لیے جو درمیان میں جو امبال لگے جو عوام کا اعتماد کھویا گیا جو اداروں پہ سوالات اٹھے اس کا جواب ماضی تک جو ہے وہ ماضی کے جتنا آپ چیزیں کو دبا لے لیکن وہ مستقبل میں سوالات کرے رہیں گے اور عدالت سے جو ہے وہ بار بار سوالات پوچھے جاتے رہیں گے دوسری بات ایک چیز یہ بھی بات ثابت ہو گئی کہ بینگن ہو چمٹا ہو اسی طرح لوٹا ہو ڈھول ہو چارپائی ہو دروازہ ہوای جاز کچھ ہو تمام تر کا مقابلہ تیر ہو یا شیر ہو اور نواز دو کہ معاملات کو ختم کر دیا لیکن جوتا چمٹا بینگن سب جیت گئے اور اس سے یہ ثابت ہو گیا ہمارے پروگرام کا جو وقت اب وہ بھی ختم ہو چکا ہے ناظرین اور کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ نگے بات